بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ علی امران جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اہل کتاب کے لیے دعوت اور پھر امت مسلمہ کا تزگیہ نفس یہی ٹوپک ہے سورہ علی امران کا اور اس میں شروع میں جو آپ نے لیکچرز پڑھے اس میں سٹارٹ میں کتاب الہی کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کر کیا ہے کیسے ہونا چاہیے پھر قدیم امت مسلمہ جو اہل کتاب تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وارننگ اور جزا و سزا ان کی ہسٹری خاص طور پر کرسچنز کے ہسٹری اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اس میں ایک فائنل پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرما دیا پھر اہل کتاب کے جتنے گروپ سے چاہے کرسچنز ہوں یا جیوز ہوں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جو آپ پڑھ چکے اور اس کا فائدہ میں صرف اس لیے ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمیں وہ غلطیاں نہ ہو جو پہلی امتوں نے کی تھی اور ہمیں اس سے بچنا ہے تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نئی امت مسلمہ کا تذکیہ نفس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو ایک نئی امت پیدا ہوئی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج جنہیں نے قبول کیا تو ان میں ان کی غلطیوں کو بھی ٹھیک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اب سٹارٹ ہم یہ کرتے ہیں غلو اور نفسیاتی غلامی یہ مذہبی گروپس کے لوگوں میں ہوتی ہے تمام مذہب کے لوگوں میں اور فرقہ پرستی ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تفسرہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ذمہ داریاں وہ اس میں دی گئی ہیں تو اس پر اس کی سٹڈیزم اب کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک جنگ اہود ہوئی تھی تو اس کے question answers ہیں اور پھر ایکنومکس اور social اصلاح کے کچھ احکامات ہیں وہ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ چلیں گے اور پھر آکے یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے بالکل end میں جو ایمان اور دعا اس میں آپ کے ذہن میں questions ہوں کے بلا تکلیف آپ ایمیل کر دیجئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر احمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کہلیں ایمان والا تم ان اہل کتاب کے گروہ کی بات مان لوگے تو تمہارے ایمان کے بعد یہ پھر تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائیں اس میں متنبع رہیے اور غور کیجئے کہ تمہارا کفر میں پڑھنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں لہذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا یعنی اصل میں مذہب سے کوسچن یہی سے آتا ہے کہ بھی یہ اس کائنات کا ایک اللہ ہے تو اللہ تعالی سے ہمارا تعلق کیسے بنتا ہے تو اس میں پھر مذہبی لیڈرز جو ہیں وہ آکے بتاتے ہیں جی ایسے کریں یہ ہے وہ ہے یہ احکام آتا ہے یہ کچھ ہے اور یہ پرانی امت مسلم اہل کتاب میں بھی ایسے ہی تھا ہمارے یہاں پہ بھی ایسے ہیں پھر اس میں ان میں جہاں جہاں اختلاف ہوئے تو پھر اس سے فرقے بنے اور اس میں آج سکھ لڑائی جگڑے وہ جا رہی ہیں تو اللہ تعالی نے اس میں بتا دیا کہ دیکھئے کہ یہ جتنے بھی مذہبی لیڈرز ہیں وہ آپ کو کفر کی طرف پھیر لے جائیں اگرچہ آپ ایمان لے آئے تو تب بھی یہ کوشش پوری کریں تو بھی اس میں ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے اس کے لیے یہ نفسیاتی غلامیاں ایک ایسے ایسے طریقوں سے کر لیتی ہیں کہ آدمی ان کا نفسیاتی طور پر غلام بن جاتا ہے اور وہ ان پہ عمل کرتے ہیں تو یہ بتایا کہ بھی اس سے بچنا ہے اور یاد رکھئے کہ آپ کے اللہ تعالی کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت موجود تھے اور آپ کے ذریعہ اللہ تعالی کی آیات قرآن مجید کی یہ سنائی جا رہی تھی تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ دیکھو تمہارے آئے تو پھر تم واپس چلے جاؤ گے اور پھر کفر کی طرف چلے جاؤ گے اور اسی نفسیاتی غلامی میں چلے جاؤ گے تو تم بہت بڑے پروبلمز میں آ جاؤ گے اس لیے نہ کرو اور ہمارے لیے بھی سیم یہی ویلڈ ہے کہ بہت سے مختلف اہل کتاب کے سکولرز بھی اور پھر اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی جو مختلف فرقوں کے لیڈرز ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جناب آپ بالکل ان کے مرید بن جائیں اور ان کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں تو یہی سکھائے جاتے ہیں اور پھر ہمیں یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جی قرآن نہیں پڑھنا ساتھ یہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں جی بس ہی بزرگوں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھو یعنی ڈائریکٹلی خود نہ پڑھو تو یہ کہا جاتا ہے حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اتنی واضح اور کلیر ہیں کہ جسے آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہوئے اس کا کر سکتے ہیں میں نے کچھ تفسیر کا یہ کمپیرٹیو سٹڈی کرتے ہوئے جو سمجھ میں آیا تو اسے یہاں کر دیا لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ مختلف تفسیر کا خود کمپیرٹیو سٹڈیز کیجئے اور خود فیصلہ کیجئے وہ کسی بھی ایک آدمی کسی ایک سکولر کی بنیاد پر آپ فیصلہ نہ کیجئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ سب ہی کی ترجوے میں کوئی اختلاف نہیں سب کے سب اگری ہیں آہ ٹھیک ہے بعض مائنر سے کچھ اجیز آ سکتی ہیں الفاظ میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اصل اللہ تعالیٰ کی آیات کو آپ جب سٹڈی کریں تو اس میں آ جاتا ہے آپ کو صحیح طرح سے ریزلٹ پھر اس کے بعد فرمایا اب یہ ہمارا ایک ساتھ ایشو ہے جو ہمارے ہاں بن گیا ہے فرقہ پرستی اور اس میں بتا دیا اس سے بچاؤ اور دعوت کے ذمہ داری ہمیں دی جاری ہے یہ صحابہ اکرام کو دی اور یہ ہی ہمارے ساتھ ایمان والو اللہ سے خبردار رہو جیسا کہ اس سے خبردار رہنے کا حق ہے اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر وہ رخصت ہو یعنی یہ بتایا کہ بھی آپ جو ایمان اللہ تعالیٰ پر لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے گا جب تک آپ کی زندگی ہے اور جب اس دنیا سے آپ نکلنے لگیں تو تب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے اسی ایمان پر قائم رہے گا یعنی یہ ہمارا اوبجیکٹیو ہونا چاہیے اب دیکھئے کہ یہ جو زندگی ہے اب ہوتا یہ کہ ہم لوگ مرتو جاتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ بس ختم مانگا لیکن حقیقت میں تب جا کے زندگی شروع ہوگی یعنی ابھی ہمیں ایک ٹرائل پیریٹ کے لیے ایک زندگی دی گئی ہے کہ جسے ہمارا ایک اگزیم ہو رہا ہے مسلسل اور یہ آپ کی جتنی سکسٹی سیونٹی ایٹی ایئرز کی آپ کی ایج ہوگی اس سب میں یہ پورا اگزیم چلتا رہے گا اور چلتے چلتے جب ہم اس دنیا سے نکلیں گے اور اگر اسی ایمان پر قائم رہیں گے تو پھر ہماری اصل زندگی شروع ہوگی جس میں ہماری ان لیمیٹڈ بینیفٹس ہمیں ملنے اس لئے بتا دیا گیا اب یہ بتایا گیا کہ بھی ایسی غلطیاں نہ کرنا کہ جس سے آپ کا اگزیم کے لوسز آ جائے واعتصموا بجبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وازکرو نعمت اللہ علیکم از کنتم عهداءا فعلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته بنعمته اخوانا وَقُنْتُمْ عَلَى شَفَاء حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ ایک گڑے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لئے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو یعنی ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں اس زندگی جس میں ہم اگزیم میں تو یہ اس اگزیم کا اچھا ریزلٹ کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو سب اب یہ رسی کیا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی قرآن مجید کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رسیہ میں اس پہ کام بلکل مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے اس سے چھوڑنا نہیں ہے ورنہ چھوڑ دیا تو بلکل اسی طرح کی یہ کہ جیسے ایک رسی کو پکڑے ہوئے آپ لٹکے ہوئے ہیں اور وہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوتا ہے یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ایک مثال ہمیں دے دی گئے اور اس پھر قرآن کو چھوڑ کر ہم فرقوں میں پڑ جاتے ہیں تو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ نہ کرنا ورنہ آپ کے لئے بہت بڑے لوسز ہوں گے تب آپ خود فیصلہ کر لیجئے اب کہا جاتا ہے کہ جناب یہ فرقہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو اس میں انہا پڑھئے گا بلکہ اصل اللہ تعالیٰ کی قرآن کی بیسز کے لحاظ سے آپ کمپیرٹیو سٹڈیز کریں اور مختلف فرقوں کے مختلف سکولرز کی اب سٹڈی کریں اور دیکھیں کہ ان کی ریزنز کیا ہیں کیا دلیل ہے ان کی کہ اس بنیاد پہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اگر قرآن کے مطابق ہے تو that's good اور اگر نہیں ہے تو پھر اس سے بچ لیں چاہے وہ کسی بھی فرقے کے یعنی کسی خاص کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا بلکہ کسی بھی فرقے کیوں تو ان سے بچ کے رہنا ہے اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دیا اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ابھی آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے تو آپ کے دل میں نے جوڑ دی اور آپ فضل و کرم سے آپ بھائی بھائی بن گئے اچھا اب یہ واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے مختلف قبیلوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہی چلتے رہتے تھے وہ سلسل جنگیں اور یہ جنگ کرتے رہتے تھے خود مکم کرمہ میں قریش کا قبیلہ تھا تو اس قبیلے کے مختلف فیملی کے لوگ تھے تو وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور مدینہ منورہ میں ایک عوص اور خزرج یہ دونوں بڑے قبیلے تھے اور یہی دونوں آپس میں ان کی مسلسل جنگیں چلتی رہتی تھے اچھا اس کے علاوہ کچھ اہل کتاب یہودی بھی بہت سارے مدینہ منورہ میں تھے تو ان کے بھی قبیلے تین تھے الگ الگ تو اس میں سے کچھ عوص کے ساتھ اور کچھ خزرج کے ساتھ اور وہ وہی آپس میں لڑتے رہتے تھے تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بھی دیکھو یہ آگ کے ایک گڑے کی طرح آپ تھے اور اس میں آپ گرنے لگے تھے آگ کے اندر تو آپ کو بچا لیا اس لیے اب اس نے بچنا ہے اب یہ صحابہ اکرام میں یہ چیز واضح بھی ہو گئی اور پھر انہوں نے ہمیشہ بھائی بھائی بن گئی رہے انہیں آپ امیجن کریں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اوسر خزرج کے جو دونوں بڑے لیڈر دونوں ایمان لے آئے تھے اور یہ بہت محبت کے ساتھ سارے ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام کی خدمت بھی بڑے عرصے تک کرتے رہے اور پھر جب یہ پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو گئی تو آپ نے خاص طور پر اوسر خزرج کی لیڈرز کو آپ بتایا کبھی یہ دیکھئے کہ آپ لوگ واقعی مدینہ منورہ میں آپ کی حکومت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کئی مین لوگوں کو ہی گورنر بنا کے بھیجا کرتے تھے اب بتایا کبھی دیکھئے کہ بعد میں یہ ایک خطرہ ہے کہ مختلف قبائل آپ کو اکسپٹ نہیں کریں گے آپ سے جنگ کریں گے تو اس لیے یہ جو قریش ہیں اس پہ فوراں یہ رہیں گے وہاں پہ یہ ایسی دہشتگردی نہیں کریں گے تو اس لیے انہی کو آپ بنائیے گا تو جب یہ بات واضح ہوئی تو خود خود انصار کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کو یہ بات واضح ہو گئی تو انہوں نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اپنے حکمران کے طور پر فوراں آنکھیں بند کر کے انہوں نے مان لیا کہ جناب یہ صحابہ ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف ہو گئی اور پھر ایسے ہی تھا یہ دیکھئے کہ اس حد تک کی حالت رہی ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ایسا ہوا بیچ میں کہ پھر چونکہ بہت سارے ملک فتح ہو گئے تھے تو وہاں سے بہت سارے پھر دہشتگردوں نے مسئلے کیے تھے حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سیٹل ہو گیا تھا اس کی ہسٹری میں آپ اگر انٹرسٹڈ ہے تو آپ تفصیل سے آپ پھر صحابہ اکرام کی تاریخ کا اب مطالعہ کر سکتے ہیں میں اس ویب سے اس کے بعد آپ دیکھئے آگے ارشاد فرمائے اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں بھلائی کی تلقین کریں اور وہ رائی سے رکھتے رہیں تم یہ احتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلا پائیں یعنی یہ فرمایا گیا کہ بھی آپ ظاہر ہے آپ سب اکٹھے مل کے رہ رہے ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ آپ میں ہاں کچھ لوگ نیکی کی دعوت دیتے رہیں ان لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے رہے ظاہر ہے کہ ان میں کوئی ٹھونسنا نہیں ہے بلکہ بھلائی نیکی یہ ان کو میسج پہنچاتے رہے برائی سے روکنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان کو بتاتے جائیے کہ جناب یہ ہمارے ہاں برائی ہوتی ہے اب دیکھئے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی رچ ایک ہسٹری رہی ہے لیکن مسلمانوں میں ہمیشہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ جو نیکی اور برائی کو واضح کرتے رہے ہیں بتاتے رہے ہیں غلطیاں بتاتے رہے ہیں اب جو کچھ پھر بھی برائی کو ہی اختیار کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے ہاں اگر وہ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس پہ پھر پولیس ایکشن لے سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لئے نہیں ہیں ہمیں اچھے میسج پہنچانے جو برائی ہے تو وہ واضح کر دینا کہ بھئی یہ برائی ہے اس سے بچنا اور بس یہ ہماری ریسپونسیبلیٹی ہے جو ہمیں بتا دی گئی اس میں فرقہ ورانہ کسی کے نام پہ نہیں بلکہ ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج اس طرح کرتے تھے کہ اگر کسی صحابی میں کوئی چیز ایسی نظر آئی کہ بھی ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ان کے نام پہ ٹارگٹ نہیں کرتے تھے بلکہ اس طرح ارشاد فرماتے تھے کہ نماز کے بعد آپ ایک لیکچر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ بھی دیکھئے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کا معاملہ جو ہے ایسے طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں تو دیکھئے کتنی محبت سے سب کو سمجھ آ جاتا تھا کہ اچھا جناب یہ ہمارے انڈ میں یہ غلطی ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک کر لیتے تو اس حد تک رہا ہے اس کے بعد پھر ارشاد ہوا تم یہ کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے نہائیت واضح ہدایات اپنے پاس آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور اب وہی ہیں کہ جن کے لیے بڑی خولناک صدا ہے اب یہ فرقہ پرستی میں جو پڑ گئے تو پھر ان کا ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہولناک صدا ہے کہ جو کسی بھی فرقے میں چلے گئے تو پھر یہ ریزلٹ ہوگا اور انفورچنیٹلی یہ ہو گیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے ہی میں یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا لیں اور بنا کے خود حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 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 تعالی� پہ ہم قبضہ کر سکے تو یہ ہی چاہ رہے تھے اور یہ ہمارے زمانے میں آج تک یہ جاری تھا تو ہمارے ہاں یوں کہ یہ کہ جو اس امت مسلمہ کے اندر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج کا جو سال 1440 ہجری چل رہا ہے یہ سال تو ان ہمیشہ مسلسل یعنی پہلے 20-30 سال تک تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے پوری ہسٹری کو پڑھیں گے یہی ہے تنفورچنیٹلی یہ ہماری غلطی ہیں جو ہمارے ہوئی ہیں یوم تب ید وجوہم و تسود وجوہم فامل لذینس فامل لذینس ودت وجوہم اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی سو جن کے چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کیا تم ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب ہونے کے بعد پھر کفر کرنے لگے یعنی اب یہ کفر کو آپ دیکھئے تو یہ اسی کھولناک صدا کے بارے میں ہے کہ بھی آپ اس ہدایت پر آ گئے تھے اور پھر آپ نے اگر فرقہ پرستی اختیار کر لی تو پھر ایسا کیوں کیا آپ اب سوچ لیجئے اگر انفورچنیٹلی ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہئے کہ ہم ایسی حرکت کرنے وَمَلَّذِينَ بُيَدُّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو اپنے اس کفر کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزا رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت کے سائیوں میں ہوں گے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں تو یہ ریزلٹ بھی بتا دیا کہ جناب فرقہ پرستی اگر اختیار کریں گے تو پھر آپ کا یہ عذاب کا مذہب چکھتے رہو گے اور اگر چہرے روشن ہوں گے فرقہ پرستی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہی ہم اپنا عمل کرتے رہے تو بس بھی انشاءاللہ ہماری کامیابی کی گرنٹی بھی اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کریں لیازہ اہل کتاب کی طرح جھوٹی امیدوں میں نہ رہو اور یاد رکھو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا اور تمام معاملات اللہ ہی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو بھی یہ پہلے کتاب کی طرح جھوٹی امیدوں میں نہ رہنا کہ جناب ہم تو اس بزرگ کے ہم اپنے جوتے جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں ان میں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو جناب ہم پھر جنت میں جائیں گے تو اللہ نے بتایا ایسا کچھ نہیں ہے اس میں نہ پڑنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی سرسی کو آپ مضبوطی سے تھام لو پھرکہ پرستی سے بچو تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی گرنٹی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی پر ظلم تو پھر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں پہنچنا ہے اور وہ ہماری اصل زندگی ہے ابھی تم ٹرائل پیریٹ کے لئے ایک زندگی میں ہم اگزام کے لئے آیا اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان پر ایک رسپونسیبیلٹیز آئی ہیں دینی دعوت کی اور اس میں بہت ڈیٹیل سے اس کی سٹیڈیز ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں کہ اس میں پھر جو جو کوسٹین آنسرز تھے اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کر لیتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے بلا تکلفہ ایمیل کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر وحسن الجزا